جی اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ میں نور مائر آپ کی خدمت میں حاضر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے تین چار دنوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سٹاک مارکٹ کی ترمینالوجیز اور اس کے ساتھ ساتھ مارکٹ کومنٹری وہ ڈسکس کی جائے آپ لوگوں کے ساتھ اور کچھ ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل انیلسز وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں کہ مارکٹ میں اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے تو ٹیکنیکل آپ کو کتنا ہیلپ اوٹ کرتے ہیں فنڈامنٹل آپ کو کتنا ہیلپ اوٹ کرتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم بیسیکلی کچھ کمولٹیز جس کو نارملی لوگ فاریکس کا نام دیتے ہیں کیونکہ کافی سارے ہمیں کویسٹنز آئے کہ سر فاریکس کو بھی ڈسکس کریں فاریکس کے حوالے سے بھی ڈسکیشن کریں تو بینگ اپ کارپرٹ میمبر آف پی ایمی ایکس پاکستان مرکن ڈال ایکس چینج جو ہے اس کے اندر کیونکہ مارکٹ سیمنٹ سیکس ٹریڈنگ کی سروسز بھی دے رہا ہے اس کا کارپرٹ میمبر بھی ہے تو ہم نے کہا کہ چلیں آج کمولٹیز کو بھی اپ ٹچ دیں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے مارکٹ کومنٹری کہ آج مارکٹ میں کیا ہوا اور نیکسٹ آنے والے دن یعنی کل ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ کس طرح کی موو دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے جن میں ایک میجر سوال کمولٹیز ٹریڈنگ کے حوالے سے ہے اور اس کے اوپر بھی ہم ڈسکیشن کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ جو لائیو کوئسٹنز ہوں گے ہمارے پاس آئے ہوئے ان کے بھی ہم رپلائے کریں گے تو براہ لگر آج کے دن کے اندر کے حوالے سے بات کی جائے تو کراچھ سٹارک ایکسچینج کا جو ہنڈرڈ انڈیکس ہے بسیکلی آج یہ کلوز ہوا اکتیس ہزار آٹھ سو انتیس پوائنٹس پہ سیمٹی ایٹ پوائنٹس کا اضافہ ڈے اینڈ پہ دیکھنے کو ملا اس سے پہلے جو کلوزن سے پہلے مارکٹ جو ہے اس نے اکتیس ہزار آٹھ سو بانوے کا ہائی جبکہ اکتیس ہزار چار سو چھتیس کا لوگ بھی پوشت کیا تھرڈی ون تالزنڈ اور فور ڈھاری سکس کا لوگ بھی مارکٹ میں نظر آیا تو اوورال آج کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ بولٹائل دیکھنے کو ملا کیونکہ انڈیکس جو ہے وہ نیگٹیو اوپننگ کے ساتھ ہی اس نے ڈانورڈ ٹرینڈ کانٹینیو کیا اور 300 پوائنٹس پلس مارکٹ نیگٹیو دیکھی گی دین مارکٹ میں ریکووری آئی اور پورے کا وہ 300 پوائنٹس ریکوور کرنے کے بعد انڈیکس نے اگین 100 پوائنٹس کے قریب جو ہے وہ پلس پوزٹیو سائیڈ پہ موو کیا اور 78 پوائنٹس مارکٹ جو ہے وہ ایوریج کلوزنگ پوزٹیو سائیڈ پہ آئی تو جس طرح سے ہم کل ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج کا دے جو ہے آج کا دن جو ہے وہ کافی زیادہ بولٹائل ہوگا تو وہ ہمیں دیکھنے کو ملا بولٹائلٹی ہمیں دیکھنے کو ملی کافی مارکٹ میں والیمز بارحال اچھے تھے اور اس بولٹائلٹی کو کافی سارے لوگوں نے سونگ ٹریڈنگ کے اندر جو ہے وہ انجائے بھی کیا اگر ہم آج کے دن کے اندر دیکھتے ہیں تو آج جو پریویس شیوٹنگ سٹار تھا اگنی شیوٹنگ سٹار تھا اس کے رسپانس میں انڈیکس نے آج ایک ہیمر کریٹ کیا ہے اور یہ ہیمر جو ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ابھی جو سٹل فائٹ بولز اینڈ بیرز کی یہ میں لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں فائٹ بولز اینڈ بیرز کے حوالے سے کہ ایک ہم سے سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ ساتھ ڈوجی تب کریٹ ہوتی ہے جب مارکٹ میں بیرز انٹر ہوتے ہیں جب مارکٹ میں سیلرز انٹر ہوتے ہیں تو اس کو بھی میں بھی ڈسکس کروں گا کہ ڈوجی کب کریٹ ہوتی ہے تو بہرحال جو آج کے دن کے اندر مارکٹ میں ہمیں ہیمر دیکھنے کو ملا اور اس کو نارملی لوگ جو ہیں وہ امریلا ہنگنگ مین بھی کہتے ہیں لیکن میں اس کو انورٹڈ ہیمر اور ہیمر کا نام ہی دیتا ہوں تو اگر ہم اس اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ آج کی ولٹیلٹی جو ہے اگر اسی ولٹیلٹی کو آج میں آپ کو آرلی چارٹ کے اوپر دکھانے کی کوشش کروں جو اس میں میرا نہیں خیال میں کامیاب ہو پاؤں گا بہرحال میں تھوڑی در تک اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس کا جو آورال اس کو آرلی چارٹ کے اوپر بھی آپ کو دکھا سکوں جی یہ آج کی مارکٹ کی اوپر آل ولٹیلٹی تھی جو ہمیں آرلی چارٹ کے اوپر دیکھنے کو ملی کہ انڈیکس جو ہے اس کو میں اگر چارٹ کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں اچھا ایسا یہ ہمارا ٹریڈنگ روم ہے اور ہم اس میں کھڑے ہو کس طرح ریکارڈنگ کرنے کے عادی نہیں ہیں اس لئے میں آج جو ہے وہ تھوڑی ڈفیکلٹی فیس کرنی پاڑ رہی ہے جی آج کے دن کے اتنار اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیکس جو انڈیکس کی اوپننگ ہمیں دیکھنے کو ملی وہ انڈیکس اکتیس ساسو پچپن پہ اوپن ہوا دین انڈیکس نے ڈاؤن ورڈ کانٹینیو کیا ایک ماننگ شوٹنگ سٹار آرلی چارٹ کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملا ان تین کینڈلز کے اندر اور اس کے بعد مارکٹ نے اگین اپنا جو سفر ہے اس کو اوپن ورڈ کانٹینیو کیا بڑی اچھی بات ہے کانٹینیوٹی پیٹرن تھا مارکٹ میں انڈیکس جو ہے وہ پوزٹیو سائٹ پہ مووو ہوا اور اکتیس سہار آٹھ سو بانوائی آپ اکتیس نو سو کہہ سکتے ہو اس کا ہائی پوشٹ ہوا لیکن ابھی تک اگر میری ذاتی دور میں میں بات کروں تو میں مارکٹ میں بھی بلش نہیں ہوں میں مارکٹ میں پوزٹیو نہیں ہوا تا وقت یہ کہ انڈیکس جو ہے وہ بتیس سہار دو سو یا سپیسیفکلی بتیس پانچ سو سے اوپر کلوز کر جاتا ہے کیونکہ کل کے دن کے اندر انڈیکس ہو اگین بتیس سہار ایک سو سے لے کے بتیس سہار دو سو کہ درمیان میجر ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی اگر اس کو بریک کرتا ہے تو انڈیکس یہ پاس بتیس سہار پانچ سو جو ہے وہ اگین میجر ریزسٹنس ہوگا اور اس کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے شاید کچھ لوگوں کو یہ لاجک سمجھ آجائے لوگ نارملی اس کو کبھی کبھار چیزیں اگنور کر دیتے ہوتے ہیں اگر ہم انڈیکس کے آرلی چارٹ کے اوپر ڈرا کرتے ہیں کریکشن تو انڈیکس نے جہاں سے گرنا شروع کیا اور جو آج کا لو پوسٹ ہوئے آرلی چارٹ کے اوپر تو یہ کلیرل انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اکتیس سہار نو سو ستر یاسی کا جو ریجن ہے وہ سکسٹی ون پرنٹ ایٹ پرسنٹ کریکشن ہے مارکٹ کی اس پوری بیرش ریلی کی اگر مارکٹ کل اس سے اوپر کلوز نہیں کرتی باتیس سہار سے نیچے مارکٹ جو ہے اگین واپس ہی کا سفر شروع کرتی ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ یہ کریکشن جائی ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر یہ کریکشن ایکسپینڈ ہوتی ہے تو یہ جو موو اوورال سٹارٹ ہوئی تھی آج کی ریکاوری کو اگر ہم ڈال لیتے ہیں باتیس سہار تک تو یہ پانچ سو پوائنٹ کی موو ہوگی اس پانچ سو پوائنٹ کے رسپانس میں جو انڈیکس آپ کو ڈالنورڈ ڈائریکشن میں موو آنے والے دنوں کے اندر اگر بتیس ہزار اور بتیس ہزار دو سو مارکٹ نہیں توڑ پاتی تو اس کے رسپانس میں بیرش ٹرینڈ جو نظر آئے گا وہ ساتھ سے ساڑھے ساتھ سو پوائنٹ کا آپ کو نظر آسکتا ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کل نظر آئے گا بیرش ٹرینڈ یہ اگلے ایک سے دو دنوں کے اندر نظر آئے گا اگر مارکٹ بتیس ہزار تھرڈی ٹو تالزنڈ اور تھرڈی ٹو تالزنڈ ٹو ہنڈرڈ کو بریک نہیں کر پاتی اور ڈالنورڈ ٹرینڈ جو ہے اس کو کانٹینیو کرتی ہے آج کے لئے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اوورال فارنرز کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ کیا ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملی ہے تو جو فارن انویسٹر ہے اس کی طرف سے آج کے دن کے اندر اوورال ہمیں نیٹ جو ہے وہ سیلنگ دیکھنے کو ملی ہے کہ فارن کارپرٹس بھی اوورال سیلنگ میں تھا فارن انڈویجوال نے معمولی سی بائنگ کی اگر والیوم فیگرز میں کوٹ کرنا تو نیٹ والیوم فارن انڈویجوالز کا سیونٹی فائیو تالزنڈ بائنگ کے اندر تھا لیکن اس کے ساتھ ہی فارن کارپرٹس جو 15.74 ملین شیئرز کی نیٹ سیلنگ کر کے گئے اوورسیز پاکستانیز نے 2.67 ملین شیئرز کی نیٹ بائنگ کی ان ٹرمز آف ڈالرز اگر ہم بات کرتے ہیں تو میجر پروپورشن جو سیلنگ کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا وہ فارن کارپرٹس کی طرف سے میں دیکھنے کو ملا جنہوں نے 5.40 ملین ڈالرز کی نیٹ سیلنگ کی ہے اور اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے 2.01 ملین ڈالرز کی جو ہے وہ نیٹ میں بائنگ دیکھنے کو ملی ہے ان کو کٹیگاری کے لیے دیکھتے ہیں کہ لوکل انویسٹرز کی طرف سے ہمیں کیا ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملی ہے تو آج کے دن کے اندر میجر بینکس اور میچول فنڈز کی طرف سے نیٹ بائنگ کافی زیادہ دیکھنے کو ملی بینکس نے آج 1.59 ملین ڈالرز کی بائنگ کی نیٹ اور میچول فنڈز کی طرف سے 1.7 ملین ڈالرز کی جو ہے وہ ہمیں بائنگ دیکھنے کو ملی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چلتے ہیں کہ مارکٹ میں آنے والے اب کل کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو کل کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ ہم کلیرلی لے لیتے ہیں چارٹس کے اوپر سے کہ چارٹ جو ہے وہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے کہ کل کے دن کے اندر چارٹ پر کیا ایکٹیوٹی ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے میں نے بیسیکلی اس پر بہت سارے گھوج میں چھوڑے مار دیئے ہیں تاکہ کلیرلی اس کو ایکسپلین کر سکوں لیکن میں ان کو وقتی طور پر ایک بار ریموو کرتا ہوں انڈیکس کو اگر ہم کل کے دن کے اندر دیکھتے ہیں تو میرے نزدیک وہی اگین فگر ہے کہ بتیس ہزار اور بتیس ہزار دو سو جو ہے وہ میجر ریسٹنسز ہیں اگر اس کو ہم ویوز میں بھی لے کے آتے ہیں تو یہ ویوز بھی کلیرلی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ایسا کوئی مارکٹ میں پوزیٹیو آرلی چارٹ کے اوپر ٹرینڈ ہمیں نظر نہیں آرہا ہے مومینٹم جو ہے وہ بیرش سائٹ پر مڑنے کے لیے کافی تیار ہے انگریجی مک جاتی ہے نا بس لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو جو یہ آرلی اگر ہم دیکھتے ہیں مومینٹم تو آرلی مومینٹم جو ہے وہ کچھ اتنا خاتر خواہ پوزیٹیو سائٹ پر مجھے نظر نہیں آرہا ہے اگر اسی کو میں ڈیلی مومینٹم کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ڈیلی کیا صورتہ آل ہے تو ڈیلی مومینٹم آلیڈی بیرش سائٹ پر کنورٹ کر چکا ہے تو ڈیلی مومینٹم جو ہے اگر وہ پوزیٹیو نہیں ہے آرلی پوزیٹیو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل انڈیکس ایک سپائک لینے کے بعد آپ کو دوبارہ ڈانورڈ ڈائریکشن کے اندر مل سکتا ہے ٹرینڈ چینل لائن جو ہم نے کل بھی ڈراہ کی تھی اسی کو اگر ہم دوبارہ سے کانٹینیو کرتے ہیں تو وہ اگین مارکٹ کو رزیسٹ کرتی مارکٹ کے لیے رزیسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں بتیس ہزار اور دو سو گریشن کے اندر یہ اگین مارکٹ کی جو پوزیٹیو سینٹیمنٹ ہے اس کی اگینس رزیسٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی تو کل کے لیے میں یہی کہوں گا کہ مارکٹ جو ہے وہ اچھی خاصی نیگٹیو آ سکتی ہے مارکٹ میں کل نیگٹیو پریشر دیکھا سا سکتا ہے اگر مارکٹ بتیس ہزار دو سو کو بریک نہیں کرتی ہے تو کل کے دن کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک مارکٹ ٹرینڈ چینج نہیں کرتی میں شارٹ سیلنگ کبھی بھی رکمنٹ نہیں کرتا ہوتا اور جس وقت مارکٹ اپنا ٹرینڈ چینج کرتی ہے تو اس کے بعد آپ شارٹ سیلنگ کر باتی ہے تو اس وقت ہم جو ہے وہ سیفلی ایکزٹ لے سکیں اگر کیمرہ دوسری سکرین پہ دکھا سکے تو جو آج ہم نے کماروڈیز کے حوالے سے ڈسکس کرنا تھا آپ کے سامنے جو اس وقت چارٹ نظر آرہا ہے یہ گولڈ ہے سپارٹ گولڈ کا چارٹ ہے آرلی یہاں پہ آپ کو ٹیکنیکلز جو ہیں وہ پراپرلی موو کرتے ہو نظر آئیں گے اور اگر ہم آرلی چارٹ کے اوپر ہی دیکھتے ہیں کل کے آج کے دن کے اندر کے آج کے دن کے اندر ایکٹیوٹی کیا ہو رہی ہے تو آج کے دن کے اندر ایکٹیوٹی صورتہ لیہ ہے کہ مارکٹ بیریش ٹرینڈ کے اندر آ رہی تھی یہاں پہ اس آر کے اندر آ کے مارکٹ نے ایک جو ہے وہ مربوزو کینڈل بنائی نیکس کینڈل کے اندر مارکٹ نے بولیش انگلفنگ کی ہے اب اس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا نام دیں گے کون سا ڈیٹا آیا ہے کس کی وجہ سے مارکٹ میں یہ ریاکشن ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن ٹیکنیکلی میرے نزدیک دو چیزیں ہوئی ہیں پہلی چیز کہ پچھلے کچھ تقریبا لازٹ ٹوالو آر سے مارکٹ کو جو ٹرینڈ لائن بیریش سائیڈ پہ بیریش ڈیریکشن کے اندر پریشرائز کر رہی تھی کیپ کر رہی تھی پوزٹیو مومینٹم کو اس سے اوپر کلوزنگ کر دی آرلی کینڈل نے اور ساتھ ابولیش انگلفنگ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی تو مارکٹ آپ کو پوزٹیو سائیڈ پہ موو کرتے ہوئی نظر آئی ہے اگر ہم اس کو فور آرلی کینڈل کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں تو فور آرلی کینڈل وہ ہوتی ہے ٹرائنگل تو ٹرائنگل یہاں پہ مجھے ایک بنتی گولڈ کے فور آرلی چارٹ کے اوپر نظر آئی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ میری ٹرائنگل جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہوتی ہے اب اٹس اپ یو گائز کہ آپ لوگوں کی کس طرح سے ہوتی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میرے نزدیک یہ ٹرائنگل کے اندر کیج تھا اور اگر اسی کو اس کو کیونکہ اس نے اوپر والا جو ہے ٹرینڈ لائن کو اس نے بریک کیا ہے تو اس کی یہ ایکسپینشن تھی یہاں پہ یہ اس نے جو اس لائن کو بریک کیا اس کو زوم کر سکتے ہیں کیے کلیر آرہا ہے ٹھیک ہے اس کے بریک آؤٹس جب ہوا تو ٹارگٹ یہ تھا اس کے پرلل لائن ہم نے کریئٹ کرنی تھی جہاں سے یہ لائن شروع ہوئی تھی تو یہ اس نے اپنا ٹارگٹ ہٹ کیا دین اگین تھوڑی سی ایک کریکشن یا پریشر کہہ لیں مارکٹ میں دیکھنے کو ملا اسی طرح سے ہاریزنٹل لائن بھی یہیں پہ کوئی نہ کوئی فال کر رہی ہوگی جو مارکٹ کے لیے وہ بالے جان بنی فور آرلی چارٹ کے اوپر جی اس کے اوپر رکھا ہے تو یہ آلیڈی میچ کر جاتا ہے یہاں پہ بہت سارے بارٹمز اس سے نیچر کلوزنگ نہیں ہی ہو پائی ہے اب یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ ٹیکنیکلی گولڈ آپ کو کتنا پفیکٹلی موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اسی طرح اگر آپ کروڈائل کے چارٹ پہ جاتے ہیں تو کروڈائل کے اوپ چارٹ پہ بھی آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فالو ہوتی نظر آتی ہیں ٹیکنیکل کے بحاف پہ ٹیکنیکلی چیزیں جو ہیں وہ اپنی کمپلیشن کرتی نظر آتی ہیں ابھی کیونکہ یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے چلا جاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے لیکن البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ چلیں ایک ٹرینڈ لائن میں یہاں بھی آپ کو ڈرا کر دیتا ہوں اب اگر کروڈائل واپس ریکاور ہوتا ہے تو یہ اگر یہ جو ریجن ہے 57.30 یہ یہاں سے لے کے 57.50 کا جو ریجن ہوگا یہ کروڈائل کے لیے تھوڑا سا ایک بار وبالے جان بننے کی کوشش کرے گا اگر اسی کو ہم 4RL چارٹ کے اوپر لے کے سرے جاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے کلیر ایک انڈیکیشن جنریٹ ہو رہی ہے اب کچھ دوست ہے باب اچھا بڑی مزدار بات ہے میں نے بہت دنوں کے بعد کروڈائل کو آئی دیکھا مجھے نہیں پتا تھا گیپ چھوڑا ہوگا کروڈائل نے بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں جو چارٹ پہ بھی بولے جا رہا ہوں میں نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے تو یہ چارٹ میں ابھی کھول رہا ہوں میرا میری پرسنل پرسیپشن یہ ہے کہ کیونکہ کروڈائل ایک گیپ دیکھے گیا ہوئے تو جو گیپ سٹریٹیجی کے پلیئرز ہوتے ہیں جو گیپس کو پلی کرتے ہیں کھیلتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے لیکن اس اپرچونٹی کو کیش کرنے سے پہلے ایک چیز ضرور وہ ذہن میں رکھیں کہ مارکٹ یہاں پہ اس لیے ریزسٹ کر رہی ہے اس ریجن کے اندر کہ جہاں مارکٹ کھڑی ہے that is 61.8% کریکشن لیول آف مارکٹ اور اگر اس سے نیچے اس لائن سے نیچے مارکٹ سلائیڈ کر جاتی ہے اس کے بعد اس کے پاس بیسیکلی جو سپورٹیو ریجن ہوگا وہ 54.65 ہوگا 55.50 کا ریجن سپورٹیو ہوگا 57.50 سے نیچے کلوزنگ کے لیے ان کے بعد لیکن اگر گیپ سٹرٹیجی کو بھی دیکھتے ہیں تو 55.30 تو دکھاتا ہے دو ڈالر کی ایک موگ بڑی اچھی موگ آپ کو نظر آ جاتی آنے والے کچھ وقت کے اندر اگر آج کی کلوزنگ جو ہے یا بھی فور آرلی کلوزنگ جو ہے یہ نیچے دے دیتا ہے تو اس کے بعد جناب آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے لرننگ پوائنٹ آف ویو سے تو آج ہم نے لرننگ پوائنٹ آف ویو سے کوشش کی کہ بولش انگل فنگ کو جو ہے وہ ہم اگین سٹڈی کریں سوال کل کسی دوست نے یہ کیا تھا کہ سر ڈوجی تب کریٹ ہوتی ہے جب سیلرز مارکٹ میں آتے ہیں بیسیکلی سا میرے نالج کے مطابق آپ کی بات بلکل بجایا ہے کیونکہ ہم کل بلش ٹرینڈ پڑ رہے تھے اور آپ نے یہ ڈسکس کیا کہ سیلرز مارکٹ میں انوالو ہوتے ہیں میرے نزدیک بولز اینڈ بیرز کی جب فائٹ چل رہی ہوتی ہے کسی ایک لیول سپیسیفک لیول کے اوپر تو وہاں پہ آکے ڈوجی ہیمر ہیمر نارملی یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آج کے دن کے لیے یا اس ٹائم فریم کے لیے جو بل بیرز ہیں وہ پرویل کر گیا انہوں نے اوورکم کیا انہوں نے سٹیندھ شو کی اور مارکٹ جو ہے وہ نیگٹیف سینٹیمیٹ کے ساتھ نیچے اس وہ ٹائم فریم جو ہے وہ کلوز کیا اس کے بعد دو جی جب کریئیٹ ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میچ ٹائے ہوا ہے نیکس ڈے پہ دیکھیں گے کہ کیا ہونا ہے آج کے دن کے لیے میچ ٹائے ہوا ہے کہ بل بیرز کی فائٹ جو ہے اس سے کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا تو ویری نیکس ڈے جب ایوننگ سٹار یا ماننگ سٹار بنتا ہے تو ویری نیکس ڈے وہی چیز دوبارہ سے اگین کانٹینیو ہوتی ہے جو کل فائٹ ختم ہوئی تھی تو ماننگ سٹار یا ایوننگ سٹار کریئیٹ ہی تب ہوتا ہے جب ایک سائیڈ وینر ہوتی ہے جس لائک پچھلے اگر ہم چھے کانڈلز کی بات کریں آج ساتھ بھی کانڈلز ہی مارکٹ کے اندر تو چھے دنوں سے بلز ایڈ بیرز کی فائٹ چل رہی ہے ایک ریجن کے اندر آج میں تھوڑا مارکٹ کا اپنا ویو دینا چاہوں گا لیکن اس کے بعد پتہ نہیں میں کہا ہوں گا مجھے یہ نہیں آئیڈیا کہ میں واپس لائیو آ سکھوں گا آپ لوگوں کے ساتھ یا نہیں لیکن میری فائنڈنگز یہ ہیں کہ مارکٹ کو بتیس ہزار پانچ سو اور تیتیس ہزار دو سو میجر ریزسٹنسز ہیں پچھلے دنوں کافی سارے میرے والیوں بہت اونچا ہو گیا یار سوری پچھلے دنوں میری کافی سارے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کیونکہ یار میں ایک پروفیشنل نہیں ہوں اس طرح کی کام کرنے کے لیے تو مجھے یہ ایسان لوگ جو میری ٹیم میں پکڑ کے کھڑا کر دیتی ہے کہ سارے بولیں فاردہ سارے کافی انویسٹرز تو میں جو دو لفظ آتے ہیں وہ بول رہا ہوتا ہوں بتیس ہزار پانچ سو اور تیتیس ہزار دو سو یہ مارکٹ کے لیے دو میجر ریزسٹنسز ہیں اگر مارکٹ یہاں سے تیتیس دو سو سے پہلے پہلے نیچے کو سلائیڈ کرتی ہے تو جس طرح پہلے مارکٹ انتیس ہزار ساتھ سو پر رک جاتی تھی اب کی بار مارکٹ نے انتیس ساتھ سو نہیں رکنا ہے ایک چیز ضرور ہے کہ اگر انڈیکس ان دو ریزنز کو بھی بریک کر کے چونتیس پانچ سو کی طرف جاتا ہے تو پھر مارکٹ نے جو کل کا لیول تھا اس کے لئے کل کی ویڈیو دیکھئے گا کہ جو کل اور پرسوں کے ویڈیوز کے اندر میں بول رہا تھا کہ مارکٹ کا لو یہ ہوگا ٹھیک ہے پھر وہ لو بھی نہیں ہوگا پھر ایک نیا لو مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کیوں ملے گا جو میں نے کل لو بولا تھا وہ بھی پریویس لو سے زیادہ نیچے ہے وہ ستائیس کے ریجن میں لمسم کہیں تھا چلے میں نے بتا دیا تو پھر ویڈیو کیوں دیکھیں گے تو اب جو اگر 34,500 تک مارکٹ جو ہے اسی بلش مومنٹم کو کانٹینیو کرتی ہے تو یہ کافی زیادہ جو ہے نیگٹیو مارکٹ کے لیے سینٹیمنٹ ہو جائے گا کہ وہاں سے پھر مارکٹ گرتی ہے تو پھر رکھنے کے لیے مارکٹ میں بہت لمبی چوڑی بائنگ چاہیے ہوگی بہت لمبا چوڑا بائنگ والیم چاہیے ہوگا سو کچھ دو سب آپ کی شارٹ سیلنگ کے حوالے سے بھی اور فیوچر مارکٹ کے حوالے سے بھی کوئیسٹنز تھے کہ سر شارٹ سیلنگ کیسے کی جاتی ہے اور شارٹ سیلنگ کے لیے جو فیوچر ہے اس کو فیوچر میں ٹریڈ کیسے کرتے ہیں بڑے کامن سوال ہیں مجھے بھی آسان لگتے ہیں جواب دینے اور لوگ زیاری سی بات ہے ان کے لیے انٹرسٹ ختم بھی تھوڑا سا جو ہے وہ نیگٹیو سنٹیمنٹ بھی جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی میں ان کو سوالات کے جوابات دونوں کے دے دیتا ہوں کہ شارٹ سیلنگ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا سوفٹ ویر جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ سوفٹ ویرز ہیں اگر پی ایس ایکس کی آپ بات کرتے ہو پاکستان سٹاک ایکسچینج کی تو یہاں پہ باقیرہ کی بورڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک بلینک سیل مطلب کی ہے مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں ہے شارٹ سیلنگ کے لیے یا رائٹ کلک کر کے آپ شارٹ سیلنگ کا بٹن جو ہے اس سے شارٹ سیل کر سکتے ہوتے ہو جب آپ کے پاس شارٹ سیلنگ چل رہی ہوتی ہے تو جب آپ وہی شیئر واپس بائے کرتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کی شارٹ سیلنگ جو ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ فیوچر مارکٹ میں ٹریڈنگ جس لائک کامن ریڈی ریگولر مارکٹ کے ہے سمپل فرق اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا اس کا وار ہے وی آر ہے اس سکرپٹ کا اس کی اگینسٹ اماؤنٹ دینی ہوتی ہے آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتی میں کٹوگاری کے لیے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا دیتا ہوں کہ ایٹ این ایوریج ناٹ سپیسیفکلی ہر شیئر کے لیے ایٹ این ایوریج آپ کو ٹونٹی فائی پرسنٹ کی اماؤنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے اگر سارے سکرپٹ کو ملایا جائے تو لیکن اس کو بھی ڈیوائیڈ مزید کیا جا سکتا ہے کہ ٹوال پرسنٹ آپ کا کلیٹرل اور ٹوال پرسنٹ کیش اس کے اوپر آپ جو ہے وہ فیوچر مارکٹ میں بھائی بھی کار سکتے ہو شارٹ سل بھی کار سکتے ہو لیکن کلیٹرل جو ہے فیوچر مارکٹ کے لیے جو کلیٹرل چاہیے ہوتا ہے وہ انہی سکیورٹیز کا ہوتا ہے اس پر مائی نالج انہی سکیورٹیز کا ہوتا ہے جو فیوچر کانٹریکٹ میں لسٹڈ ہیں جس لائک پی ایس او ہو گیا شیل سارے پی ایس او ہو گیا ایچ بی ایل ایم سی بھی مٹاک ریفائنری جتنے بھی بھولوچر 45 کے گریب میں رکھا ہوں 40 یا 45 کے گریب کمپنیز ہیں تو انہی کمپنیز کا کلیٹرل جو ڈیلیوری آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے وہی یوز کی جا سکتی ہے ایس اکلیٹرل اگینس فیوچرز تو بیسیکلی آپ کو جو اماؤنٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ 25% ہوتی ہے فیوچر کو بائے کرنے کے لیے بھی ایدر فار شارٹ سائلنگ بھی لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ لیوریج استعمال کرنا جب آپ لیوریج استعمال کرتے ہو 25% آپ پے کرتے ہو 75% آپ باروینگ کرتے ہو تو لیوریج جو ہے یہ آپ کی اریجنل اماؤنٹ سے زیادہ آپ کا لاؤس کر سکتی ہے اس لیے لیوریج کو بہت سوچ سمجھ کہ استعمال کرنا چاہیے اور کیا جانا چاہیے جو ہماری کمارڈیز مارکٹس کے حوالے سے تھی کمارڈیز مارکٹس میں کہ فاریکس جو پاکسان میں سمجھا جاتا ہے کہ کرنسیز ہو گئیں چار پانچ سے اور اس کے ساتھ کمارڈیز ہیں تو ان کو اگر آپ ٹریڈ کرتے ہو تو پاکسان مارکٹائل ایکسچینج جو ہے وہ آپ کو الڈی ایمٹی فائیو کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے میٹا ٹریڈر فائیو کا اس کے اوپر آپ سیل کا بٹن پریس کرتے ہو سافٹریٹ دیکھتا ہے پہلے کوئی نہیں بائنگ پڑی اس کا مطلب ہے شارڈ ہی چلنی ہے تو وہ سمپلی آپ کی شارڈ چلنا شروع جاتی ہے آج کا اتنا ہی تھا ہمارے پاس کچھ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے کوشش کریں کہ جو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے وارس ایپ گروپ پہ یا ہمارے فیس بک پیج پہ شیئر کریں یا اسی ویڈیو کے اندر کومنٹس میں شیئر کریں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات جو ہیں وہ نیکسٹ آپ کو کل کی ویڈیو کے اندر ان کے جوابات بھی پروائیڈ کیے جائیں جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں جو غلطیاں کتائیاں ہوئی ہیں اس ویڈیو کے اندر ان سے کے لیے میں معذرت کھا ہوں اور اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے مارکٹ کے حوالے سے کچھ آپ کو بینیفیشل لگے موسیقی